موزز ناظرین خداوند یسو مسیح ناصری کے نام میں نوید ملک آج پھر حاضر خدمت ہے اور پروگرام خدا کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے والے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم اس سوال پر بات کر رہے ہیں کہ خداوند یسو مسیح سلیب پر کیوں مر گئے کیا اس کے علاوہ بنینو انسان کی نجات کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا آخر کیا وجہ تھی کہ مسیح سلیب پر موئے اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزرے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان نے خدا کی نافرمانی کی وہ ساری باتیں دوبارہ سے نہیں دہراؤں گا میں نے کہا تھا کہ تورات کا دوسرا اور تیسرا یہ دو ابواب آپ پڑھ لیں تو آپ کو بتا چلے گا یعنی پیدائش کی کتاب کا دوسرا اور تیسرا باب اور اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ خدا اور انسان کی رفاقت تھی لیکن کوئی تیسرا بیچ میں آ گیا جب بھی دو کے بیچ میں کوئی تیسرا آتا ہے تو گڑھ بڑھ ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر اس ابلیس نے بی بی ہوا کے ذریعہ آدم کو بھی بہکایا اور یوں خدا اور انسان کے بیچ میں ایک خلاہ پیدا ہو گئی اور یوں اب ہمیشہ کے لیے انسان خدا سے دور ہو گیا گناہ کے عالم میں تو انسان خدا کی حضوری میں رہ نہیں سکتا تھا جس سبب سے اب خدا نے انسان کو اپنی حضوری سے نکال لیا یاد ہے کہ جب آدم و ہوا کل یعنی اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ جب گناہ ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو ننگا محسوس کرنے لگے اور گناہ ہر زمانے میں ننگا کر دیتا ہے ضروری نہیں کہ کپڑے اترے ہوں تو بندہ ننگا ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے جب گناہ ہو گیا اور حضرت آدم اور ہوا شجر انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ کو ڈھاپنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہم گزرے پروگرام میں یہاں پر جا کر رکے تھے اور پھر کیا ہوتا ہے چونکہ بائبل مقدس کا خدا محبت ہے اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو شجر انجیر کے پتوں کے ساتھ ہی وہاں سے نکال دیتا خدا نے دیکھا کہ یہ انجیر کے پتے آخر کب تک ان کا ساتھ دیں گے یہ سوک کر ختم ہو جائیں گے تو پھر خدا نے آدم اور ہوا کے اس ننگ کو ڈھاپنے کے لیے ایک خاص انتظام کیا اور وہ کیا کیا اس نے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا تاکہ وہ پہنا کر ان کو اپنی حضوری سے نکال دیا جائے یاد کیجئے کہ جب خدا نے ان کے لیے چمڑے کے کرتوں کا انتظام کیا تو اس کے پیچھے جو ایک اہم ترین صداقت ہے وہ یہ ہے کہ ضرور کسی جانور کی جان گئی ہوگی تب ہی چمڑے کا انتظام ہو پایا خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اہم ترین صداقت جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ ضرور کسی جانور کی جان گئی ہوگی تو تب ہی چمڑے کے کرتوں کا انتظام ہوا اس سے ایک اور سچائی واضح ہوتی ہے کلام مقدس میں واضح طور پر آیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے اور خدا نے آدم اور ہوا کو اپنی حضوری سے خارج کیا اسی وقت وہ مر نہیں گئے لیکن آپ میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ قربانی کی بنیاد خدا خود وہاں پر ڈالتا ہے اور ان کے گناہ کے عوض کسی جانور کی جان گئی تب ہی ان کو وہاں باغِ ادم سے خدا کی حضوری سے چمڑے کے کرتے پہنا کر باہر نکالا گیا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گناہ حضرتِ آدم اور بی بی ہوا سے ہوا وہ نسل در نسل بنین و انسان کی زندگی میں سرائط کرتا چلا گیا میں آپ کو اس کی چند ایک مثالیں دیتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرتِ آدم اور حضرتِ ہوا کے بہت سارے بیٹے بیٹیاں تھے تعداد کا مجھے معلوم نہیں کتابِ مقدس خاموش ہے لیکن دو ایسے بیٹے تھے حضرتِ حابیل اور قابیل جن کو حابل اور قائن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ایک اور بات یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے اور وہ یہ کہ حابل اور قائن خدا کے حضور نظرانہ لے کر آئے یہ وہ پہلا نظرانہ ہے خدا کے حضور لانے کا جس کا ذکر ہم کتابِ مقدس میں دیکھتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے کہاں سے یہ سیکھا ہوگا کہ ہمیں خدا کے حضور کوئی نظرانہ لے کر آنا ہے پھر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور ماں آدم اور ہوا کو کہیں دیکھا ہو یہ بات بائبل مقدس میں نہیں لکھی تو رات میں نہیں لکھی لیکن ممکن ہے اگلب ہے کہ انہوں نے دیکھا ہو کہ آدم اور ہوا بھی خدا کے حضور کچھ لے کر آتے ہیں اور ہمیں بھی لے کر آنا چاہیے عزیزوں جو کچھ ہم والدین کرتے ہیں وہ ہمارے بچے سیکھتے ہیں اور پھر ہابل اور کائن بھی نظرانہ لے کر آئے لیکن آپ جانتے ہیں کائن نے اپنی فصل کی حاصل کا اور ہابل نے اپنی بھیڑ بکڑیوں کا نظرانہ پیش کیا اور ہابل کا نظرانہ خدا کے حضور قبول ہوا بھیڑ بکڑیوں کا دیکھتے ہیں یہاں بھی جانور کی بات ہو رہی ہے کیوں ہابل کا نظرانہ مقبول ٹھہرا خدا کسی آنے والی پرفیکٹ اور کامل قربانی کی طرف اشارہ کر رہا اور بنیاد ڈال رہا تھا جس سبب سے ہابل کی قربانی خدا کے حضور مقبول ٹھہری تو آپ دیکھتے ہیں یہاں اس قربانی کے سبب سے دونوں بھائیوں کے بیچ میں جو فطرتی طور پر گناہ تھا اس نے ایسا کام کیا کہ کائن اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا کہ اس کا نظرانہ کیوں قبول ہوا اور یوں کائن اپنے بھائی کا باہر جا کر قتل کر دیتا ہے اس سے پیشتر کوئی قتل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے موت نہیں تھی اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن جب گناہ نیچر میں آیا تو جو فطرت ہے جو بیج ہے اس کے مطابق پھر پھل پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب ہم ٹیماتو کا بیچ ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ قدو کبھی نہیں لگتے بلی سے کبھی بھی ہاتھی پیدا نہیں ہوئے کھیرہ لگائیں تو کبھی سیب اس کے ساتھ ہوں نہیں ایسے کبھی نہیں ہو سکتا ہر ایک اپنی نیچر کے مطابق پھیل دیتا ہے یوں اولاد آدم کی نیچر میں فطرت میں گناہ پھیلتا اور بڑھتا چلا گیا اور ایک بات خدا نے آدم اور ہوا کے لیے قربانی کا انتظام کیا دوسری بات حبل کا نظرانہ جو جانوروں کا تھا خدا کے حضور مقبول ٹھہرا اس کے بعد کیا ہوتا ہے نسل انسانی بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے حضرت نو کا وقت آتا ہے بات مختصر کروں گا پھر کیا ہوتا ہے وقت اجازت نہیں دیتا کہ آج اس موضوع پر بات کروں انتظار کیجئے ہمارے نیکسٹ پروگرام کا کیونکہ خداون مجھے اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے اس پروگرام کو آپ خود بھی سنیے دوسروں سے بھی شیئر کیجئے اور برکت پائیے سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ گاڈ بلیسیو